اپریشن شروع ہو چکا تھا سارا بار میں بڑی تیس کی طبیعت حراب ہو گئی تھی ہزار اس کے پاس موجود تھا باقی صاحب اپریشن ٹھنٹر کے آگے بٹھے تھے حسام دیوار کے ساتھ لاکھا گھڑنے بار سارا کر بٹھا تھا سارا اس کا ہاتھ ہمیں پاس ایک کرتی با بٹھی اسے دلاثے دے رہی تھی سومو اور سادی دانین کے دائیں بائیں بٹھے اس کے دونوں ہاتھ ہمیں اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اینہ کے دائیں بائیں میر اور زینی اس کے کندے پر سارا کر چپ چاپ بٹھے ہوئے تھے وہاں ایک بہشتی جو محسوس کی جا سکتی تھی دانین کی نظریں بار بار کسی کے تلاش میں اٹھتی اور پھر ناکام روٹی وہاں سب موجود ہیں مگر وہ جس سے دیکھنا چاہتی تھی وہ جو اس کے آنسو ساپ کر کے اسے دلاثہ دیتا تو مطمئن ہو جاتی وہ وہاں نہیں تھا اپریشن شروع ہوئے دیر گھنٹہ ہو گیا تھا اور اساور جب سے غائب تھا وہ نے سادی کو محسوس کر دیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر تک آجے گا اور دانین بار بار یہ دیکھ رہی تھی وہ آیا مگوہ نہیں آیا تھا مزید دو گھنٹے اور گزر گیا اپریشن ٹھیٹر کا دروازہ ہنوز بند تھا سارا کے ڈری پتم ہوئی تو وہ دیت کر کے دوبارہ ساب کے ساتھ آ باتی جب جب موجود کی ضرورت رہی ہے وہ کبھی بھی میرے ساتھ نہیں ہوتا دانین نے دل سے شکوا کیا تھا آنکھوں سے کہیں پانی کی بندے نکل گا گالو پر بہنے لگی تھی ادھا گھنٹہ مزید گزرہ اور پھر اپریشن ٹھیٹر کا دروازہ کھولا سب بھی سانسے ہلک میں اٹھا گئی تھی انتظار حتم ہوا تھا سب اٹھ کرے ہوئے حسام نے بٹے حصہ اٹھا کر ڈاکٹر روپ کو دیکھا موبائل کو اپریشن کامیاب ہوا ڈاکٹر کے موں سے نکلے الفاظ نے وہاں موجود سب نفوس کی اندر زندگی کی دہر دور دی تھی پھر ایک دام ہنشی سے چمکنے لگے تھے دانین نے آنسو ساب کرتے ایک بار پھر پلٹ کا دیکھا کہ شاید اساور آ چکا ڈاکٹر نے اس کی نظر کو کوریڈور کے طرف دیکھ دیکھ کر افسور سے سارجٹ کا ان آنکوں میں انتظار تھا خوشی تھی بہت کچھ بتا دینے کی چاہتی مگہ وہ جس شخص کو بتانا چاہتی تھی وہ شخص اب ان راستوں پر نہیں آسکتا تھا جہاں وہ نظریں لگائے بٹھی تھی ڈاکٹر روپ نے ان کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھا ڈاکٹر روپ نے ان کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھا جو اگری ہبرسن کا مرجا جانے والے تھے ڈاکٹر نے تمہید بان دی سب ڈاکٹر کو بھوڑ بھوڑ سے چن رہے تھے ڈاکٹر نے میسیس حسام کو ہار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ آپریشن کامیاب ہونے سے پہلے کسی کو ان کے بارے میں نہ بتایا جائے کسی نے کس نے دیا ہے مطلب آپ تو کہہ رہے تھے کہ کسی حضرت اینجیو حسام نے علج کرنے دیکھا جی بتائیے ڈاکٹر میری بیٹی کے لئے کس نے اپنی جان دے دی دانیہ کا دل کامنے لگا تھا کسی نے جس کی وہ جان تھی صرف وہی جو یہ قربانی دے سکتا تھا ڈاکٹر نے کہا کون ڈاکٹر بتائیے سب بہت علج گئے تھے اور دانین اس نے اپنے دل پا ہاتھاک لیا تھا اس نے بہت شدت سے دوا کی کہ جو اسے محسوس ہو رہا ہے وہ الفاظ اس اس ماتوں میں نہ اتریں مگر ہر دوا قول نہیں ہوتی مستر اساور کازمی نے ڈاکٹر روک کے موہ سے الفاظ نکلے تھے کہ ان سب کے سر اوپر بجلیاں گئی تھی دانین انکی زور سے بند کر کے بینچ پر ڈاگئی تھی سارا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھا میر ابھی تک بیجکین سا کھڑا تھا سارا اور اینہ ساکت ہو گئی تمہیں سوم کو لگا کوئی اس کی روح نکال کر لے گیا وہ اس کا لارلہ چک ستاجی سے وہ بے اپنا محبت کرتی تھی سادی نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا ورنہ وہ چکرا کر گرد پرتی میں وعدہ کرتا ہوں ہمیری بیٹی کیوں کچھ نہیں ہونے دوں گا اور اس بار ہساور اپنا وعدہ نبائے گا ہساور کے الفاظ دانین کے کانوں میں گنجے تھے ڈاکٹر روک ہسام کا پندر دھپت پاتے ہوئے جا چکے تھے سب کی حالت ایسی تھی کہ انہیں زندہ نہیں کہا جا سکتا تھا میر کٹنوں کے بار پرچ پر بیر گیا اس نے برسو بعد ماں کو پایا تھا برسو بعد اس کی ماں نے اسے پہچانا تھا اور پھر موت نے اسے چھین لیا اور اب اس نے باپ کی محبت کو محسوس کیا تھا کہ وہ بھی جا چکا تھا زینی نے اس کے سامنے بٹھے ہوئے اس کو دونوں گندوں سے تھام کر دلاثہ دینا چاہا مگر کسی اپنے کے بچھرنے پر دلاثے کہاں اثر کرتے ہیں آپریشن ٹھٹر سے سٹریچر باہر نکالا گیا سٹریچر پر موجود شرس کو سفید چادر سے ڈک دیا گیا تھا سارا نے باپ اور سفید جوز کے چھیلے سے چادر ہٹائی سامنے ہی اس کا شفیق باپ عبدینی سویا ہوا تھا دانی نے بٹھے بٹھے ہی اس کی بند آنگو کو دیکھا اس میں اتنی نہیں تھی کہ ان کا اس شرس کو مرا ہوا دیکھتی جو اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے دل سے نہیں اترا تھا اس نے قربانی دی تھی اور ڈاٹر روف سے ہی کہہ رہے تھے یہ قربانی صرف وہ ہی دے سکتا تھا اپنے اولاد کے لئے اپنی جان صرف ایک باپ ہی دے سکتا ہے زیرہ کوپریشن ٹھٹر سے روم میں شک کیا جا جکا تھا وہ ابھی تک بے ہوش تھی زینیس کے پاس حد تال میں ہی رکی تھی باقی صاحب اصاور کی ٹرڈ باڈی کے ساتھ گار جا جکے تھے قادمی حویلی میں آج اللہ گرہات ہے کہ ارمان اللہ قادمی ایک بار پھر مار چکا ہے ارمان اللہ قادمی کی موت نے جو سام دیئے تھے وہ آج پھر سے تعدہ ہو گئے تھے حویلی میں اسامر قادمی کا جنازہ پڑا تھا ایک قیامت تھی جو آئی تھی حویلی سے ہو کا گدھی نہیں تھی بلکہ ٹھہر گئی تھی سارا کا رو رو کر برا حال تھا اس نے بیس سال اس جس کو اپنے ماں باپ دونوں کے روپ میں پایا تھا لڑکیوں کے لئے باپ ماں کا ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن اس کے لئے اس کا باپ ضروری تھا وہ اس کا بیسٹ فرن تھا اور اب وہ جا چکا تھا وہ سومو سے پوچھتا تو وہ بتاتی کہ وہ آج جتیم ہو گئے ہیں اس نے بینے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا مگر اسابرک اس نے ہمیشہ اپنے باپ کے روپ میں دیکھا تھا زیرہ کا ہوش آگیا تھا ڈاکٹر نے بتا دیا کہ وہ اب ہر طرح کے حد سے باہر ہے زینی کی سوجی آنکھیں دیکھا اسے کچھ غلط لگا زینی تم ٹھیک ہو اس نے لیٹے لٹے پوچھا آواز میں نہ کہا تھی مگر دل کا درد اب قدر بہتر تھا میں تو ٹھیک ہو زارہ مگر اپنا جملہ ادورہ چھوڑ کا وہ روپ پڑی تھی اس کی اسابر سے کوئی حاصل اٹیشمنٹ نہیں تھی مگر وہ اس کی بہہنج زارہ کا باپ تھا اس کی ماں کے لئے باپ جیسا تھا اس کی محبت اس کے میرے کا باپ تھا وہ بھلا کیسے درد محسوس نہ کر دی کیا ہوا ہے زینی بتاؤ نہ زارہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اب جو کوشش کے وہ اٹھنا پائی تھی اس کے سٹیچس میں کچھاؤ آ رہا تھا تم سہل ہوگی ہاں اب تم ایک مضبوط دل رکھتی ہو سہل ہوگی زینی نے کہا زینی بتاؤ سٹریز زارہ نے کہا بابا جان کا دل اب تمہاری سینے میں دڑکا انہوں نے اپنا دل تمہیں دے دیا وہ اب نہیں رہی زینی نے روتے ہوئے کہا زارہ کو سکتا ہو گیا تھا اس سے حیرت ہوئی کہ اس کا دل بان کیوں نہیں ہو گیا مگر وہ سابر کا آدمی کا تھا وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ کچھ برداشت نہ کر سکتا زارہ زارہ تم ٹھیک ہو اس کو ساکت ہوتے دیکھا زینی درگی تھی مجھے حویلی لو چلو زارہ نے کیا زارہ نے کہا تم ٹھیک نہیں ہو زیرین نے کہا تو زارہ نے سپارٹ آنکو سے اسے دیکھا تو وہ چپ چاپ باہر نکل گئی تھوڑے دیرے بعد وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا لیپ ٹاپ لا کر اس نے زارہ کے سامنے رکھا سامنے ہی حویلی کا منظر صاحب تھا ساور کا جنازہ رکھے صاحب اس کے دکت بیٹھے ہوئے رو رہے تھے زارہ نے صدمے سے اپنے باپ کو عبدی نیز ہوتے ہوئے دکھا اسے شاہ کی لگا تھا صدمہ ایسا کہ اس کی آنکھ سے کوئی آنسو نہ نکلا وہ آنسو کا نہ نکلنا بڑی عذیتناک ہوتا ہے بہت اندر تک تباہی مچا دیتا ہے وانسو جو آنکھ سے نہ نکل نہیں نکل جاتا زارہ رو لو اسے ٹک ٹکی باندھ دے دیکھ کر زینی نے کہا مگر اس نے کوئی حرکت نہ کی مجھ کی نہیں پارک کر پار ہی تھی کہ ساور کا آدمی اسے چھوڑ کر جا سکتا ہے پاہے ساور کا جنازہ رکھا تھا اور وہ اپنی بڑی سی شار اپنے گیر لبیٹی ساور کے کمرے میں چلے آئی کمرے میں داہر ہو کر اس نے کمرے کا جازہ لیا کمرہ بلکل ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی جس تھی شار کو تبدیل نہیں کیا گیا تھا پاہ پاک تانان کے بعد پہلی بار اس کے کمرے میں آئی تھی دیوار پر پر ان کی منگنی کی بڑی سی فریم نصب دی ایک طرف دیوار پر جانے کب کی تکائی کے تصویر تھی جس میں زارہ اور سارہ دونوں بہت چھوٹی چھوٹی اساور کی گور میں تھی سائی ٹیبر پر بھی اس اساور اور اس کی فریم رکھی ہوئی تھی تانین کی آنسو رکھ نہیں رہے تھے بالوں کی لٹے گالوں پر چپکی ہوئی تھی وہ ہاتھ سے چوچو کا ہر شہر کو محسوس کر رہی تھی وہ ہر شہر میں آج اساور کو ڈھونڈ رہی تھی جس کو اس نے کبھی معاف نہیں کیا تھا تم کیوں چلے گے اب تو سب ٹھیک تھا تم ایک بار اور تو کہتے ہیں میں واپس چلی آتی اساور کی تصویر پا ہاتھ پھرتے ہوئے وہ رو دی ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں کوئی مر جاتا ہے تو اس کی ہوایش جن کو بے برواہی کی بھول بھولئیاں میں چھوٹ دیتے ہیں شدت سے یاد آنے لگتی ہیں پھر ہم سر طور کوشش کر کے انہماشات کو پورا کرتے ہیں مگر کیوں ہوایش کرنے والا تو جا چکا ہوتا ہے ہم اتنی ہیں میرے زندہ انسان کو دے تو شاید کچھ پل وہ اور جی لے وہ ساور کی سٹیڈی ٹیبل کے پاس آئی اس کی کتابوں کو اٹھا اٹھا کر وہ ان میں ساور کی خوشبو تلاش کر رہی تھی ایک کتاب اٹھائی تو ایک انویلپ اس کے پر میں گرہ کتاب کو واپس ٹیبر پڑا کر اس نے جھک کر انویلپ اٹھائی انویلپ پر اس کا نام لکھا تھا اور وہ اس لکھائی کو کیسے نہ پہچان دی یہ اس نے ساور کی لکھائی تھی انویلپ کھل کو اس نے بیچ میں سیتے کیا ہوا کاغذ نکالا سفہ کھل کو اس نے پڑھنا شروع کیا بز میں مقام میں نہیں کوئی تصویر تجھ بین تو میرا عشق ہے یہ بات گرہ سے باندھ رکھ میں جانتا ہوں میرے جانے کے بعد تو میرے کمرے میں ضرور آگا ہوئی اور میں یہ بھی جانتا ہوں تمہیں جب میرا ہاتھ ملے گا تب میں ہمیشہ کے لئے تمہاری زندگی سے جا چکا ہوں گا دانین کو لگا وہ اس کے سامنے کارل سے محاطب ہے پتہ ہے دانین میرے زندگی میں چار ہی لوگ بہت اہم ہیں تین وہ جن کی رگو میں میرا ہون دوڑتا ہے اور ایک وہ جو میری رگو میں دوڑی ہے وہ الفاظ نہیں تھے وہ اظہار تھا جو دانین کے آنزو سے تر ہو گیا تھا پتہ ہے دانین میں نے تم سے بہت محبت کی ہے اور بہت اگلدیاں بھی کی ہیں تمہارے ساتھ بہت بورا گیا ہے مگر کیا میری ماں بھی اتنی بھی نہیں بنتی تھی کہ تم میرے ساتھ نہ رہتی مگر مجھے اپنے دل میں تو رکھتی میری آہری ہواش پاس اتنی سی تھی کہ تمہیں آہری بار گلے لگانا اس آہری بار یہ بتانے کے لیے کہ میں چلا جاؤں گا مگر تم سے ہمیشہ محبت کروں گا بہت محبت کروں گا مگر تم نے موقع ہی نہیں دیا اور میری آہری ہواش میری محبت کی طرح آہری سانس تک ادور جائے گی اب اس ہے وہ ریاض دی جو جار کو نہ مٹا سکے تو دول تھاپ وہ بانسی وہ ہر دمال مسترد ساور کا لفظ لفظ پرتے اس پاولے لمحات کر رہے تھے جن میں موت لازم ہو جاتی ہے مگر آتی نہیں ہے تمہارے چہرے پر آنے والا ہر رنگ میری وجہ سے تھا چاہے پھر وہ حیاء کا رنگ محبت کا رنگ شرم کا رنگ چاہت کا رنگ اور پھر عذیت اور تقلیف کے تمام رنگ ہر دکھ کا رنگ تمہارے اندر گولنے والا میں تھا اور جب تمہیں کھو بیٹھا تو تمہاری قدر ہوئی باگر مجھے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی میں تمہارے دل سے اتر چکا تھا اور اب میں جا رہا ہوں اولاد کے لئے باپ قربانی نہ دے سکے تو وہ پھر باپ کہلانے کے قابل نہیں ہوتا اور میں مرکز ایک اچھا باپ بننا چاہتا ہوں تم میر زرہ اور سارہ کا بہت حیال رکھنا میرے بعد وہ ٹوٹ جائیں گے مگر تم انہیں ٹوٹنے نہ دینا تمہارے اساور قادمی دانین خورسی کی کوئی پکر کا کربر پر بیٹھے چلے گی اس نے دل چاہاں و دارے مار مار کا رو دے اس کی دندلی آنکھوں کے سامنے مہندی کی اس شام کا مندر گمہ جب اساور نے اسے کیا ہی نظر سے دیکھتے اور اس کی طریف کی تھی پتہ ہے تم آج بھی میرے دل کی خوشی ہو لیکن اب میں تمہیں نہیں کہوں گا کہ میرے پاس تو اٹھاؤ کیونکہ اب میں اور میرا دل اپنے لئے نہیں صرف اپنے بچوں کی خوشیوں کے لئے جینا چاہتے ہیں مگر میں جب تک زندہ رہوں گا تم سے بہت محبت کروں گا اس وقت وہ دانین کا محبوب بھی شوہر نہیں زارہ کا باپ تھا دانین نے اپنا دن تھام لیا کہ ایک بار صرف ایک بار مرکہ ساور کی آگوں میں دیکھ لیتی تو جانب آتی کہ زارہ کا باپ کیا کرنے والا ہے میں لوٹ آؤں گی ساور ہاں میں لوٹ آؤں گی تم ڈمنی زندگی کے ساتھ سال نفرد اور بدلے کی نظر کیا بدلے میں بھی ساتھ کا حسارہ پایا ساتھ سال کے بدلے بھی سال کی سزا کافی ہے تمہارے لئے مگر مجھے وہ ساتھ سال جو مرکہ رکھ گئے ہیں میں چاہ کر بھی وہ سب نہیں بلا سکتی تمہارے لئے دل میں کوئی کنجاش نظر ہی نہیں آدھی اگر میرا وعدہ ہے جس دن جس لمحے مجھے لگا کہ میرے دل میں تمہارے لئے وجود تمام غرد صاف ہو چکی ہے تو میں بنا ایک پل کی بھی دیر کی تمہارے پاس آ جاؤں گی مگر فلحال دل ایسی کوئی کنجاش نہیں نکالتا وہ مندر کسی فلم کی طرح اس کی آنگوں کے سامنے چال رہا تھا ممکن ہوتا تو وقت کو پلر کا پھر سے ان لمحات میں چلی جاتی اور ساور کو روک لیتی مگر ہم مرنے والوں کی ہوائشو کا احترام ان کے مرنے کے بات کرنا چاہتے ہیں جو پھر ممکن ہی نہیں ہوتا میں دعا کروں گا ہوتا وہ لمحات میری زندگی میں ہی لے آئے دانیر کی آنسوں میں تیزی آگئی تھی ان ہچیاں اس کی ہچیاں بن چکی تھی اور آواز میں تیزی آگئی تھی وہ بلند آواز سے رونے لگی تھی میرا بات ہے جس دن جس کم ہے مجھے لگا کہ میری دل میں تمہارے لئے موجود تمام گرد ساف ہو چکی ہے تو میں بنا ایک پل کی بھی دیر کی تمہارے پاس آ جاؤں گی ہر طرف سے اسے اپنی ہی آوازیں آ رہی تھی کارپر پر دونوں ہاتھا کارپور پھر کا رو دی اس کے دل میں ایک درد اٹھا دل پہ ہاتھ لگتے وہ درد سے دوہری ہو گئی تھی میرا بات ہے جس دن جس لمحے مجھے لگا کہ میری دل میں تمہارے لئے موجود تمام گرد ساف ہو چکی ہے تو میں بنا ایک پل کی بھی دیر کی تمہارے پاس آ جاؤں گی تو آج ساری گرد دور ہوئی اساور پرسو کی رہی ادوری کہانی کا آج انجام ہوا حسابر کی تصریح کو وہ جک ٹک دیکھنے لگی اور ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر کہانی کے احتتام پر ہم مکمل ہو جائیں ادورہ پن ہی زندگی کو حقیقت اور ضروری تو نہیں جسے ہم احتیاط سمجھ رہے ہیں وہ کہانی کا احتتام ہی ہو وہ کہانی کا احتتام ہی کہانی عزیز سے شروع ہوئی اور آبتہ کبھی مکمل تو کبھی نامکمل جاری رہے گی میرا بات ہے جس دن جس لمحے مجھے لگا کہ میرے دل میں تمہارے لئے موجود تمام گرد حساب ہو چکی ہے تو میں بنا ایک پل کی بھی دیر کی تمہارے پاس آ جاؤں گی دور کے ہی سے آتی اپنی آواز کو سنتے دانین نے آنکھیں بان کر کے دل پر ہاتھ لکاؤ ایک آخری ہچ کیلی حسابر اور دانین کی کہانی اپنے احتتام کو پہنچی مگر احتتام سے آغاز ہوتا ہے کئی نئی کہانیوں کا انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے جس سے ان سے ہوتی ہے وہ اس کی طرح پلڑتا ضرور ہے مر کر نہیں تو جی کر جی کر نہیں تو مر کر کارپیٹ پر دانین کا بے جان وجود پڑا تھا کمرے میں کچھ دیر پہلے تا گونٹی سسکیاں ہموشی احتیاء گا چکی تھی موہ نے اپنے پر پھلا دیئے تھے ویرانی دل میں ایک قبر تیار ہے تم جانتے ہو اس قبرے مقبرے میں وابوں کے مردہ لاشے دفن ہیں ہوایشوں کے پر راکھ کی سویہ کتبے پر مل دی گئی حسابر اور دانین کی ادوری کہانی کے مکمل گیت ہاموش فضاء میں گونٹی تھے ہم کبھی بھی مکمل نہیں ہو پاتے انسان تو جان لو موت بڑھا کے اس کی پکڑ بھوت مضبوط جا موت اپنے مضبوط پنجے گار دی ہے تو زندگی جینے کی ساری دعائیں رائے گا چلی جاتی ہیں انسان موت آنی ہے ہر شایف آنی ہے تم تیار ہو کسی بھی وقت کسی بھی پل دانین تو حسام اور زیادہ حسابتال لے گئے تھے دانین کی گارہ موجود کی نور کرتے اینہ نے جا کر دیکھا تو وہ کارپر پا بے صد پڑی تھی اینہ نے ہی حسابر اور حسام کو بتایا اور وہ اس سے لے کر حسابتال چلے گئے تھے حسابر کی مریت حویل میں پڑی تھے اور دانین کو حسابتال چپڑ کر دیا گیا تھا مگر کچھ پلو بات ایمبولنس میں دانین کی مریت کو کر لیا گیا تھا حسابر اور ازان ہی جانتے تھے کہ وہ کیسے اتنی حمد کر کے یہ سابر مینج کر رہے ہیں ایک اور پہاڑ حویلی پر ٹوٹیا تھا سارا بے ہوش ہو چکی تھی ازان اسے اٹھا کر کمرے میں لے گیا وہ ہوش پیادی تو چلانے لگتی اس کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی اسٹرس اس کی اور بچے کے لیے ٹھیک نہیں تھا اس کی ریس سکون اور عدویات دے کر سلا دیا گیا تھا سادی بے صد ساورہ تھا زینی اور میر کی اپنی حالت آراب ہو رہی تھی اور دیکھنے والا آنکھ عشق بار تھی حویلی میں دو مائی تھے پڑی تھے ایسے دو لوگ جو زندگی میں بہت سے بھی بہت کام ایک دوسرے کے قریب تھے اگر موت وہ ایک ساتھ گلے لگا لیا زینی اور ساورہ کے بعد آنے کی موت کی حبہ نہیں دی گئی تھی وہ پہلے اس عدمے کی کیفیت میں تھی بعض لمحے انسان کے زندگی میں تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں بڑی بڑی تبدیلیوں کے صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کے بہت سارے زنجیروں سے ازاد کر دیتا ہے جو انسان کے بہت سارے دکھوں سے بار دیتا ہے ایساور اور دانیوں کی تدفین کر دی گئی تھے زہرہ اور سارہ ابھی تاک دوائیوں کے زیرے سے سوئی ہوئی تھی سابسر آنکھیں لیے گمگین سے سار پکڑے پٹھے جو اچانک کیا ہوا تھا کسی کو سمجھ نہیں آئے تھا کسی میں اتنی حمد ہی نہ دی کہ دوسری کو دلاثا دیتے ہر شخص اندر سے ٹوٹ چکا تھا زینی اپنے کمرے میں دیوار سے ٹیک لگا کسی گھڑ میں دیئے روڑ ہی تھی اپنی ہشکیوں کو اندر ہی اندر دبا دی وہ بہت تکلیف میں تھی مین نے دروازے پر جان کا اسے دیکھا اور پھر اندر چلایا اس کی چال میں تھکن تھی بار ہار تھی اور تکلیف تھی اس کی آنکھیں سورت تھی اور بال بکڑے ہوئے تھے وہ آکر زینی کے برابر میں بیٹھ گیا زینی نے اس کی موجود کی نور کرتے اسے سارو ٹھاکوں سے دیکھا گائل سے روح ہو رہے تھے میر کا دل اس کی حالت پر کٹ کر رہ گیا تھا وہ ہوت بہت تکلیف میں تھی ملہ اسے کیسے ہستا دیتا چپ چاپ دیوار سے ٹیک لگا کر وہ بھی بیٹھ گیا زینی نے بہت دکھ سے اسے دیکھا زینی کے اس با بہت ترسایا جو اپنا سب کچھ کو بیٹھا تھا کتنے برسو بعد اس نے اپنے باپ کو پایا تھا اور پھک ہو دیا اس کے بازوں کو دونوں ہاتھوں سے تام کر سر اس کے کندے پر ٹکا دیا دونوں کا دکھ ایک ساتھ تھا وہ دل اسہ اپنے کے لیے وہ دل اسہ دینے کے لیے الفاظ سے ناحمت مجھ سے وعدہ کرو میر جان کبھی زندگی میں ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی یا بدگمانی پیدا ہوئی تو ہم مل بیرکہ حل کر لیں گے مگر بدگمانیوں کے پودے کو اتنا تناور درحت نہیں بنے دیں گے اسے لگا وہ دلاسہ دے گی مگر وہ سبق دے رہی تھی وہ سبق جو اس نے دانیر اور ساور کی داستان سے آہذ کر دیا تھا ہم اپنی پیاروں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں مگر معاف کرنا نہیں حالکہ ہم جانتے ہیں معاف کرنے والا رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے مگر ہم ہدا کے احتیار سے پنگا لیتے ہیں اور پھر انہی پیاروں کے دور چلے جانے پر روتے ہیں چلاتے ہیں ہم زندہ انسان کو اہمیت نہیں دیتے اور مرنے اور مڑے ہوئے کے ساتھ مر جاتے ہیں ہم کتنا غلط کرتے ہیں کچھ فیصلے ہم کرتے ہیں جلدبازی میں غصے میں ہدھ کو صحیح سمجھ کر مگر غلط ہو سکتے ہیں نہ تو غلطیوں پر ہدھ اور دوسروں کو سزا دینے کے بہتر معاف کر دینا ہوتا ہے اور بہتر ہے اپنی زندگی اجیرے ہونے سے بچائیں اور آگے بار جائیں اس کے آسوں میرک کندے کو بگو رہے تھے زندگی میں ہر انسان ایک سبق دینے آتا ہے ہر سبق کی اجرت ادا کرنی پڑتی ہے زندگی اسی کا نام ہے کچھ لوگ گیڑانی اور کچھ لوگ بنانے آتے ہیں اور وہ تجربہ اور سبق دے کر جاتے ہیں آسے ہماری سوچ کو پروان چڑھا دیتے ہیں ہماری شخصیت میں نکار پیدا کرتے ہیں وہ دونوں بہت محبت کرتے تھے ایک دوسرے سوچ دیکھو ایک ساتھ چلے گی میرکہ لہجہ بڑا ہوا تھا ہر دستان کی ہیپی انڈگ نہیں ہوتی زینی نے آنکھیں مول لی اس فصلے کے ساتھ کہ وہ آپ بدگمانیوں اور بدلے کا ظاہر کسی زندگی میں گلنے نہیں دے گی بدگمانیوں کو ظاہر کی زندگیوں میں گل کر سب کچھ حراب کر چکا تھا بدلے کی آگ نے بہت کچھ جلایا مگر بہت کچھ سمجھا دیا تھا ماضی کی تکلیف سے کوئی آپ کو باہل نہیں نکال سکتا سوائے آپ کی اپنی کوشش شراب کے رب کا دیا یقین کہ وہ ہیں نہ آپ کو سنبھال بھی لے گا آپ کی گلدی کو مارک بھی کر لے گا اور اچھوں سے واسطہ بھی جوڑے گا زارہ اور سارہ کو بھی حسام اور ازدان نے کافی حد تک سنبھال لیا تھا زارہ ایک عرصہ اس بات کے صدمے میں رہی تھی اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے مر گئے ہیں مگر پھر حسام کی کوشش سے وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹائی تھی وہ سب ایک دوسرے سے جڑ کر رہ رہی تھے کہ وہ پرانی گلدیاں دہرہ کر سارہ زندگی کے لئے رونا نہیں چاہتے تھے سارہ کے ہاں بیٹی کی پیدا چکی تھی جس کا نام سارہ نے سابر رکھا تھا سابر ازدان کازمی می اور زینی کی بھی شادی ہو چکی تھی ان کے دو گل مولوں سے جوربہ بچے تھے تراب میر کازمی اور دراب میر کازمی سارہ بہت عرصے تک صدمے کے زیر اثر تھی اسے زندگی کی طرف لوٹنے میں بہت دیر لگی تھی اور پھر وہ مکمل زندگی کی طرف تب لوٹے جب اللہ نے اس کی چوٹی اس کی جولی میں ایک پیاری سی بیٹی ڈال دی تھی بیٹی کا نام حسام نے رکھا تھا دانین حسام اس کا کہنا تھا کہ اساور رہے تو دانین بھی ہونے چاہیے حویلی سے اساور دانین جا کر بھی نہیں گئے تھے زارہ اور سارہ نے ان کے چلے جانے کے بعد بھی اپنے بچوں میں انہیں زندہ رکھا تھا وہ مانتے تھے دانین اور اساور کے کچھ فیصلے غلطے مگر ان دونوں میں موجود بھی اپنا محبت سے وہ کبھی انکار کار پائے تھے نہ ان کی محبت کہیں دیکھ پائے تھے اساور اور دانین کی کلکلہٹیں ایک بار پھر برسو بات حویلی میں گونج رہی تھی زندگی آپ کو بہت خوبصورت نظر آئے گی اگر آپ اس کو مصبت پہلو سے سوچنا شروع کر دیں نفرت کو جانے دیں جو معافی مانگ رہے ہیں ان سے معاف کر دیں سب بلا کر آگے چل پڑے کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نیمتوں کا شکر کیجئے بورے رویوں کو فراموش کر کے خوشی سے سرشار لمحوں کو محسوس کرنا سکھئے بدل لینے والے نہیں محبت کرنے والے بان جائیے مشکلات کی بجائے ان کے اندر سے پیدا ہونے والے آسانیوں سے ضرور حاصل کریں چھوٹی چھوٹی باتو پر غمگین رہنا چھوڑے بلے بڑی باتو پر قططل کی چھوڑے غم انسان کی زندگی کو دیمہ کتا چارکا رکھ دیتا ہے اللہ ظرف بان جائے مرنے والوں کے لئے مر جانے سے بہتر نہیں کہ ان کے اندر جینے کی امانگ بارکار ان کے ساتھ ایک خوش خوار زندگی زندگی کے اتار چڑھاؤں سے حکمت حاصل کریں یہ بڑے ہزانوں میں سے ایک ہزانہ ہے اور اس کی طرف سے ایک تفعہ اس لئے خود بھی خاموش رہیے اور اپنے محول کو بھی خوش خوار بنائیے